موسیقی اسلام علیکم فیس بک مارکٹنگ کورس میں خوش آمدید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فیس بک مارکٹنگ کا کورس ٹارٹ ہے سو اس سے پہلے بھی ہم فیس بک مارکٹنگ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو پہ موجود آئی بٹن پہ کلک کر کے پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیو واج کر سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم فیس بک کے اندر جو رومز کا آپشن ہوتا ہے کس طریقے سے ہم اس آپشن کا یوز کر سکتے ہیں سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے فیس بک کو اوپن کر لیا ہے سو فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اوپر ہی ایک آپشن ہے رومز کا سو ہم سیمپلی اس کے اوپر آکے کلک کرتے ہیں سو یہ ہم نے اس کے اوپر آکے کلک کر دیا ہے سو کلک کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رومز کے آپشن کے مدد سے ہم کر کیا سکتے ہیں سو یہاں پہ جو روم کا آپشن ہے اس کے مدد سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کنفرنس کال کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے کوئی آن لائن میٹنگ رکھنی ہو تو ہم اس آپشن کا یوز کر سکتے ہیں یعنی جس طریقے سے ہم زوم کا یوز کرتے تھے یا ہم ای میل کا یوز کرتے تھے سوسی طریقے سے فیس بک کے اندر بھی یہ ایک فیچر ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی سے بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں سو یہ جو یہاں پہ آپشن ہے رومز کا اس کو کریئٹ کیا گیا تھا دوہزار بیس میں یعنی کور نائنٹین کے دور میں فیس بک ٹیم نے فیس بک یوزر کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک فیچر ایڈ کیا تھا رومز کا سو اس آپشن کی مدد سے ہم کسی سے بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں یعنی ایک سے زالد لوگوں کے ساتھ اگر ہم ایک ساتھ ہی کرنا چاہے کال سو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں جس میں ہمارا کیمرہ آن ہو یعنی ہماری جو پکچرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو یا ہم صرف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف ہماری آواز ان تک پہنچے یعنی ویسے ہماری میٹنگ چل رہی ہو لیکن میٹنگ کے اندر ہماری پکچر اگلے تک نہ پہنچے سو وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپشن ہے کریئٹ کا سو ہم سمپلی اس کے اوپر آکے کلک کریں گے سو یہ ہم نے اس کے اوپر آکے کلک کر دیا ہے سو کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک ڈیالوگ بوکس اوپن ہو گیا ہے سو یہاں پہ فرسٹ چیز ہے جو ہمارے پاس وہ ہے روم نیم سو یہاں سے جو بھی آپ کا روم ہے یعنی جو بھی آپ کریئٹ کر رہے ہیں اس کا اگر آپ کوئی نیم رکھنا چاہ رہے ہوں سو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سو اس کے لئے ہم سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ کئی سارے نیمز ہیں جو آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں یعنی اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کسی ڈینر پارٹی کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں برتھرے کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پہ کئی آپشن ہیں آپ جس کا بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ نیو کے آپشن پہ کلک کریں تو دیکھیں یہاں پہ کئی سارے اموجز بھی ہیں سو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیم کو سلیکٹ کر کے آپ اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں سو اس طرح سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان آپشن کا اس کے بعد دوسرا ہے سٹارٹ ٹائم کا سو یہاں سے آپ ٹائم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی میٹنگ آپ کریئٹ کر رہے ہیں یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے کہ وہ کس ٹائم پہ سٹارٹ ہوگی سو آپ نے جو بھی ٹائم سلیکٹ کرنا ہو آپ یہاں سے اس ٹائم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سیو کے بٹن پہ کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ کوئی بھی ٹائم سلیکٹ نہیں کریں گے بلکہ اگر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں بیک اس کے بعد ہم سمپلی اس آپشن کے اوپر آکے کلک کریں گے کریئٹ روم کے اوپر سو یہ ہم نے اس کے اوپر آکے کلک کر دیا ہے سو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ چند ہی سیکنڈز کے اندر یہاں پہ لوڈنگ ہو جائے گی سو دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے ہمارے فرینڈز کی لسٹ آ چکی ہے ہم یہاں سے اپنے فرینڈز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جس فرینڈ کے ساتھ بھی ہم یہ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہوں ہم یہاں سے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی انہیں انویٹیشن بیچ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ use کریں گے وہ ہم simply کیا کریں گے کہ join room کے اوپر کلک کر دیں گے یعنی ہم یہاں سے کسی بھی اپنے فرینڈز کو سلیکٹ نہیں کریں گے یعنی اگر کرنا بھی چاہیں تو آپ یہاں سے اس طریقے سے اس send کے بٹن پر کلک کر کے کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ join room کے بٹن پر کلک کریں گے سو یہ ہم نے join room کے بٹن پر کلک کر دیا ہے سو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری میٹنگ تھی وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے کسی کو اگر جوائن کال کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو آپشن ہیں یوز کیمرہ اور مائکرو فون یعنی اگر آپ کیمرہ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پکچر بھی آمنے سامنے ہو تو آپ یہاں سے اوپر والے آپشن کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ صرف یہ چاہ رہے ہوں کہ صرف آپ کی آواز ہی دوسرے تک جا پائے سو اس کے لئے آپ یہاں سے دوسرے والے آپشن کا یوز کر سکتے ہیں سو ہم سمپلی اس کے اوپر آکے کلک کریں گے سو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری وائس یہاں پہ آ رہی ہے سو اسی طریقے سے جوائن کال بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر آکے کلک کریں گے یعنی اگر ہم نے کسی کی کال کو جوائن کرنا ہو تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو invite کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں invite کا جو link ہوتا ہے اگر اس کو copy کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے ہم use کر رہے ہوتے ہیں in option کا سو اگر ہم یہاں سے تھوڑا نیچے کر کے آپ کو دکھائیں سو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ option ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ year کر سکتے ہیں اپنی سکرین کو دوسروں کے ساتھ اسی طریقے سے یہاں پہ جو بھی presentation ہو رہی ہے اس کا use کر سکتے ہیں یہاں سے کیمرہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنی وائس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بھی آپ نے میٹنگ کریئٹ کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے سو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے جو بھی آپ کی میٹنگ تھی آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں فیس بوک روم کے آپشن کا سو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیشن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ بیسٹ آف لگ